ہم کو مکن نہیں لگ جائے میں کہا مانوں کو ناک توڑ دوں گا توڑ دوں یہ تو بزدل ہے اتنے آدھی میں تیری بیسی میں نے کر دی قبول ہے میں نے کسی زیادتی کی دکھو بچارہ خموش ہے اور ایسے آدمی کے چپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے آدھا پاؤنا عالم ہے وہ تھا ادھر میں ملتی ہے پینے کو بس ہدھر میں نہیں ملتی ہے سب کچھ تھا میں نہیں نشہ جس کو آجائے محبت کا قسمت والوں کو ہوتا تو تھوڑا نشہ اس کو مل گیا وہ بھی تب ملا پہلے بڑا وزن رکھتا تھا پنا داری حکمن سلط ہے میں نے کہا تو اپنا وزن رکھتا ہے علم کا طرح علم فائدہ نہیں تیری داری کا فائدہ نہیں داری شاڑی بلکل صاف کر دے کلین شیپ اور پسٹون ڈال ٹائی ڈال موچھیں رکھ سب کچھ کیا ہے اندر ٹھیک نہیں تو داری کا کیا فائدہ تو وزن رکھتا ہے تیرا وزن تھی بات سے نہیں کہ تو عالم ہے بڑا مشکل ہے ایسے پڑھے لکھی آدمی کا کہتے ہیں شیخ کے پیچھے اندہ ہو کے جنے داری اس نے صاف کر دے دونوں چیز داری بھی ہوتا ہے اندر بھی تضاف ہونا طریقت میں اندہ ہو کے کوئی حکمت ہوتی ہے کسی شیخ نے اپنے مریض کو کہا کہ آج نماز نہیں پڑھنی ہے بات پڑھئیے نمازیں آج ہی شاہ کی نماز نہ پڑھنا شاہ کی احضان رچپ کر سو جانا اس نے کہا یہ پیسے ہوگا کیا ہوگا بولا تو نہیں گھر میں دکھا چلو فرد تو پڑھ لوں فرد چھوڑنا کفر ہوتا ہے سنتے نہیں پڑھیں گے چلو تو فرد پڑھ لیے سنتے نہیں پڑھیں گے جب سویا تو نید سرکار میں دور آیا اور کہا ہماری سنتوں سے محبت نہیں ہے سنتے تو نہیں پڑھیں گے اٹھ کے سنتے پڑھیں گے لیکن تو سمجھ نہیں آئی بات کی دوسری شیخ کے پاس آیا شیخ نے کہا بتاؤ جیسے کہا تھا ویسے کیا تم نے اس نے کہا جی میں تو آپ کو کچھ نہیں بور سکتا تو میں لیٹا نین نہیں آتی تھی کہ فرد تو نہیں چھوڑنے چاہیے تو میں نے فرد پڑھ لیے سنتے نہیں پڑھیں پھر میں یہ آنکھ جو لگی تو نبی کریم کا سامنا ہوا کہا ہم سے محبت نہیں ہے ہماری سنتیں چھوڑ گئی ہیں بلتا ہمیں اٹھا پر سنتے پڑھیں کہا پہلے ہم پڑھواتے تھے سنتے ہم نے کہا وہ نہیں پڑھوائیں گے جن کی ہیں وہ خود پڑھوائیں تو تم نے سنتے چھوڑی تو آقا ملینا ہم نے پڑھوائیں کہا فرد تم نے نہیں چھوڑے خدا تم فرد چھوڑتا تو خدا ملتا خدا تم کو کرتا ہمارے فرد تم نے جلدی کی ہم نے کہا جن کی سنتیں وہ پڑھوائیں جن کا فرد ہے وہ اس کو پڑھوائیں تو صدیقت میں اندھا ہوکے چھوڑے موسیٰ ایسلامی لڑکے کو مار دیا تھا اب یہ جوان نبالغ تھا کھیل رہا تھا موسیٰ ایسلام ان کے پاس گئے کہ میں کچھ دیکھا آپ کو خدا نے علوم سے نوازا ہے علم سے مندر چاہتا کچھ مجھے اضافہ ہو جائے اور اتنا ساتھ رکھے مجھے ان کا ہمارے ساتھ تمہارا چلنا بہت مشکل ہوگا ہم جو علم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کوشش کروں گا اب موقع تو دے مجھے موقع دیا تین کس سے ہوئے وقت نہ جائے سارا میرا تو تین واقعات میں ایک واقعات ہے کہ گزرے گا تھے گزرے تھے لڑکا کھیل رہا تھا ماسون اس کو علیہ دہ لے گا اس کو جانتے مار دیا موسیٰ ایسلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ قتل سے نفس ہم بغیر نفس انزکیہ یہ پاک روسی بچہ تھا ایک گزا کرنا جانتا تھا نہیں تھا پھر چھوٹی عمر میں تھا اور بے وجہ اس کو مار دیا تو آپ نے کہا تم کو سبر تو آتا نہیں میرے ساتھ پہلے کسٹی کو ہم نے موری کی گئے تو کسٹی کو بکار کرتے اور لوگوں کو نبو ہو گئے اس حکمت کو تم نے سمجھا میں جانا اور خدا جانا ہے پھر اگر سے تم نے کہا در گزر کریں پھر میں در گزر کیا اب لڑکے کہا تو اس کو کیوں مات دیا تم نے تو بہرحال انہوں نے بعد میں بتایا کہ لڑکا جانساتا فاسق فاجر نکلتا ماں باپ کے لئے عذاب بنتا خود بھی عذاب میں جاتا میں نے اس کو پہلے ان عذابوں سے حادثات سے چھڑا دیا کہ وہ حادثات نہیں اس پہ ہیں میں نے رحم کیا تھا اور ان کو اجازت ہوتی ہے اثرار والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مرضی یہ کریں اللہ کے رازدار ہوتے ہیں سب کے لئے نہیں کہ وہ بھی کہ میں بھی اپنے لڑکے کو مار دوں بڑا شیطان ہے نہ 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 وہ ان کیا معاملہ تھا تمہارا تھا جیتا ہے وہ شیطان ہو تو دعا کرو تو یہ نہیں کوئی ایسا بے وکوف یہاں پیدا ہو جاؤ گر میں جائے بھر میں لڑکا نماز نہیں پڑھتا میں لڑکا پتہ بڑھا ہو کے کیا کرے گا ابھی نشے کرتا ہے میں بھی اس کو خدسان کرے مار دوں نہ ہر ایک اپنا معاملہ ہے تو بہرحال ہم کو سمجھانا تھا اس پیسی طریقت میں اندہ ہو کے چلے تو میں نے استغفراللہ اسی بات کو وضاحت کر دی جو پرانے آتے ہیں ان کا تو ذہن بن رہا بن جائے گا جو نئے آتے ہیں نا وہ کہیں کہ دھڑی مڑا دی مجھے کہ استغفراللہ تو یہ تو گمراکی ہے اس کو یہ عالم بھی بھٹکا ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں دھڑی مڑا دی اس لیے مڑا دی فٹ فٹ ہو گیا میرے پاس پچاسوں عالم آئے ہیں کوئی نہیں نکلا طریقت میں یہ تھوڑا نکل گیا یہ پہلا میرا واقعہ زندگی کا کہ یہ آدمی ہے اس کی حالت کے بعد ایسی بدل گئی پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی خدا کی رحمت اور آقا کی نظر رحمت تصفر ہے لیکن اس کو محسوس ہوئی ایک بات غلط ہے تو صحیح ہے اگر تیری حالت بدل چکی ہے تو اللہ کی ختم کھا کے سے حصاب سچ کہتے ہیں اللہ کی قسم سے حصاب سچ کہتے ہیں کسی کا بنے نہ بنے آقا کی نظر کے بیچ پر گھنگتا ہے اللہ اس کا تو یقین بن گیا ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا اور پہلے کیوں کچھ یقین تھا اس کو کہ یہ آدمی ہے داڑی تو نہیں مڑوانے والا میرے میں کوئی نقص ہوگا جیسے تو جاہری مثال لے دو تمہیں دانے نکالا ہے خالشے ڈاگ دتے ہوسکتا ہے نا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا یار سمجھو تو یہ رات کی باتیں ہوتی ہیں اب اسی حالت پہلے سے ہوتی ہے اب اسی حالت ایسے جو خوضا نے عطا کی ہے جیسی بھی ہے اس کی وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے یہ جنت دنیا سارے میرے قدموں پھینک سکتا مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا صحیح ہے غلط نہیں جنت دنیا سارے تو کوئی ایسی نایاب ہستی کا سامنا ہو رہا ہوگا نا ہاں ہجابات آس سے آس سے ہٹیں گے آس سے تو اندہ ہو کے چلا پھر ایسے آدمی کا مشکل ہوتا ہے جو پہلے بھی دین بھی جانے دنیا بھی جانے اور مثلا مناسب عالم بھی ہے تحقیق دان بھی ہے کہ میری زندگی میں پہلا واقعہ اس نے ایسا عالم کچھ نکل گیا پھر قسم انگی پہلے بھی حالت یہ نہیں چاہیے میں کہا تیرے اندر وزن ہے اپنا وزن نہ رکھا طریقت میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ہزار عبادت کرے ہزار دروشی پڑے لاکھوں پڑے کروروں پڑے لاکھوں حج کرے لیکن جب تک اندر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نہیں مرسا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تو اس کا نفس نہیں مرتا ہو اسی آنانی ختم ہوتی طریقت میں یہ سبق سب سے پہلے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو ہر چیز میں تیر میں میں نہ ہو تو اس میں تھوڑی میں تھی کہ میں عالم ہوں میں سمجھدار ہوں مجھے کچھ عبور ہے مسائل پر اس کی کیفیت احصیر ایسی بکھا رہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ جانے والا نہیں ہے اس کو امتحان میں ڈال رہا جا کے اس کی یہ آنہ ختم ہو جائے اس کے جیسے ہوں جو وزن رکھتے ہیں نہ وزن ختم کرو مان لوگے بات میں جبر نہیں کراتا ہوں اگر تمہاری مرضی ہے کسی کراتا ہوں بندوق کی نوک پر یا اس کو ڈرا کر نا یہ میرا معلومات ہے تم کو دیتا ہوں اگر اندر ہو کے چلنا تو مان لوگے اس کی مرضی سے وہ کہتا مان لوگا تو یہ بھی معلومات دینی پڑتی ہے بادے لوگ آتے ہیں شیخ عصاد نے اگر میں اس کو کہہ دیا کہ چوتہ بان کے بزار میں پھرنا ہے بھیک مانگنی ہے نمازیں نہیں پڑھنی ہے اگمانے کا وہ مولیوں کے جا کے کفر کا فتوہ لے آگا ملے لے ہیں آقا جی کہتے ہیں بعض آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز خردر رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتی پھر نماز کا کیا فائدہ ہے اس کو نماز سے اٹھا دو اندر اس کی خرابی عدول کرو پھر اس کو فیٹنگ بانتے کر پھر اسی نماز نماز ہوگی آقا جی نے کہا بعض آدمی نماز پڑھتا ہے لَا يُعَادِلْ صَلَاتُ مِسْخَالَ خَردَرْ رائی کے دانے کے برابر اسی نماز قبول نہیں ہوتی یعنی خردر کی اس کی قیمت نہیں ہے بتاؤں پھر نماز کیا پڑھتا ہے کسی اہلِ بسیدت پر خدا نے روشن کیا جیسے اللہ تعالی نبی کریم فرماتے ہیں مومن کی فیراثت سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اندر سے دیکھ جاتا ہے اس کو کیا ہے یہ آقا جی نے کہا ہے کیا اس کی نماز آقا نہیں رائی کے برابر اس کی قیمت سے نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھتا ہے تو اندر نقص چاہنا جس کی وجہ سے نماز پڑھی رکوع کیا سجود کیا کوئی قبول نہیں ہوا تو پھر اندر سے چھیک کریں پھر اس کو نماز پڑھوائیں یہ تمہارے کیس کی بس کی بات نہیں ہے یہ اسی کی بس کی بات ہے جس کو خدا رسول نے اپنا رازدار بنایا تو اس لیے طریقت میں یہاں اثر دیکھے جس کی پاس وہاں کی چھپ رہے اعتراض نہ کرے جو سمجھ میں اٹھے کہ جو نہ ہے واللہ و عالم نہیں ہر طریقت والے کے پیچھے رہے گے گمراہ ہو جائے گا اس کی ظاہری علامات دیکھیں کہ اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں اکثر بن جاتے ہیں اس ساتھ لوگ اکثر رہتے ہیں کیا ان کو خدا رسول کی محبت کی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہیں یہ علامتیں ہوں تو اس سے جڑے اگر خود بھی نماز نہیں پڑتا کبھی نہیں پڑتا اور اس میں ایسی اعصاب ظاہر بھی نہیں ہے تو پھر اس سے ایک کے پیسے نہ چلے جلدی نہ کرے کہ جو شرخ ملے جو کہے مان لے نا نا یہ بھی اقتلاف نہیں ہے ایک اقتفاق یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ فقط ان کے لیے جو چاہتا ہے کہ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں خلیج نہ رہے اور ایک بڑی بات ہے ڈرڈرڈر کے کہتا ہوں ہم کسی کو بات نہیں کہنی جائی ہے اس کر آقا کی گفتگو جاری رہے اللہ 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 تو طریقہ اصول ہے اور جو ان کو ایک چیز کے ضرورت سے نہیں ہے یا اسے معاملہ نہیں ہے وہ مسائل حل کر کے چلے جاتے ہیں جو فنافش شیخ ہو تو اس کو اوپر اللہ اور نبی کے بعد کوئی نظر نہ آئے شیخ ہی نظر آئے ساری دنیا کی مشایخیں ایک طرف ہو انہوں دیکھنا تو زیارت ان کو ان کو دیکھے تک نہیں غیرت رکھے یہ اس کے لیے جو فنافش شیخ اس کے لیے سب کے لیے نہیں ہے جو تعلق چاہتے ہیں خدا سے تعلق ہو رسول اللہ سے تعلق پیدا ہو بیٹ میں کوئی خلید نہ رہے اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں عوام الناس ان کے لیے جائے دے تمہارے پاس آگئے ہیں داتا صاحب کے دربار میں چلے گئے ہیں مدینہ شریف خود چلے گئے ہیں یہاں چلے گئے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ان کو یہ سواب کا اس معاملے کے نہیں ہے اس معاملے کے ہیں مدینہ بھی بھی نہیں جا سکتا نہیں کیونکہ اور درباروں پر پھر ہے کہ فنافش شیخ کوئی شیخ فنا ہے بس کوئی شیخ دنیا میں اس کے لیے نہیں ہے یہ ایسے ہے جیسے نبی کریم کے فقادے میں اور خصوصیت میں اس میں یہ شیر کا یہ سنت رسول سے نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے نہ کریم کا تصور نہ خیال احتور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ ایسے اس کو کسی شیخ کا تصور نہ ہو خیال تک نہ آئے واقعات میں کہتے ہیں کسی کا سامنا ہوا آقا جی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیال آیا کسی بزرگ کا لیکن خطرے سے بچ گیا آقا جی نے ایسے کر کے دیکھا کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے خیال نہیں آنا چاہیے تو پھر تنی ایک ایک مزارف ہے کہ شہنشاہ کی اولاد وہ بھیک مانگتے دیسے یہ طریقہ کے اصل اسو نے بلتفانہ فشیہ تو کسی کو نصیب ہے کسی کو نہیں ہے کسی کو ان چیزیں تعلق ہی نہیں ہے فرانہ فرانہ مسئلہ حلہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں لیکن جن کو آقا کی ضرور اس کے آقا اس کے آقا کے درام میں رابطہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر بہت ضروری ہوتا ہے ایسے چلے اسی واقعات میں نکل کرتا رہتا ہوں یہ جڑ جائیں تو اچھا یہ واقعات ہے کہ کسٹوں میں جوڑ لیں ٹکڑا ہی در ٹکڑا ہی در پھر اس کیسے کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا اور شیخ کے ذریعے سے تعلق رسول اللہ سے ہو چکا تھا بالکل آمنے سامنے ہو کیا آمنے سامنے اللہ اس نے ارادہ کیا مدینہ شیخ جانے کا کہتا ہجابات ہٹے آکا نظر کہاں یا متانا ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں جو ادھر آ رہے ہو ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں پہلا مدینہ شیخ ہے تمہارا پھر دوسرا مدینہ یہاں ہے اس کا تو یقین بن گیا کہ اس کا بنے نہ بنے اس کو جھوٹ کے سچ کیا ہے لیکن جن کو ضرورت ہوں ازمائیں گے تو ان کا فائدہ نظر آئے گا ہم ڈرتے نہیں ہیں سچی باتوں سے اسے مولوی کہتے نا ہم ایسے تو نہیں کہتے لیکن یہ باتیں طریقے کی میں ڈن کے کی چوٹ سے کہتا ہوں گھبراہر سے نہیں کہتا ہوں کوئی مجھے پوچھتے پوچھ رہا ہے اور جو کہے کر کے دیکھے میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن توادو ضرور کرتا ہوں اگر تم آقا کی محبت پیچھے میرے پیچھے مرتے ہو تمہاری ہر خیر چاہوں گا تمہاری اولاد کی تمہارے آل کی تمہارے قبیلے کی تمہارے خاندان کی تمہارے شہر والوں کی یہ دل سے کہتا ہوں میں میں شیخ بننے کے لیے آتا ہے بداہر یہ حصول ہیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا تمہارا رشتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ والا اور یہ قائم دائم رائے گا فراہ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ لیکن اس کی کرم کے جو تقاضے میرے میں موجود ہیں سوقت خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی تین دور سارے کائنات میں نہیں یہ قسم میں نے کہا اللہ کی نماز لیکن میں احتیاط کرتا ہوں ایک قسم کا آدمی آتا ہے بیس میں ہاں سی ایڈی والے آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تیسر بھی آتے ہیں اور کم اکل بھی آتے ہیں اور باتوں کی جہرائی تک جا نہیں سکتے آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی اکل کے مطابق ہو اور پھر آگے کہا کیا تم چاہتے ہو خدا رسول کو جھٹلائیں کہ سب کی اکل دانش کیا سلاحیت کتنی نہیں ہوتی سمجھ کی قرآن نے بھی ایسے کہا ہے بَلْ قَذَّبُوا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے میرے رسول اے جو جھٹلاتے ہیں ان کے علم مدتک نہیں پہنچا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ان کے علم میں چیز نہیں ہے جو جھٹلاتے ہیں ورنہ آپ جو باتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ حقیقت ہے لیکن ان کا علم اتنا نہیں ہے ان کی رسائی نہیں ہے بَلْ قَذَّبُوا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ یہ قرآن نبی صاحب کیا اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہوتی ہے چلے پڑھنے پڑھنا تو کس کا کیا ڈر ہے کوئی بگاڑنا بگاڑ لو چلو ہتھاپائی کرنی ہے تیاروں چلو کوئی جادو شادو کرنے کر کے دیکھ لینا اور دعوی سے نہیں کہتے اگر ایسی باتیں دنیا کے سارے پیر اکٹھا کر کے لاؤ میرے مقابلے میں چلو کہ جو یہ باتیں بولتا ہے یہ باتیں آپ کر کے دکھائیں اور یا ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کام پہ جائے گا بولے گا میری جورت سے نہیں ہے تو ہمیں کیوں جورت ہے کسی وجہ سے جورت ہے وہ وجہ کیا ہے بولے نا جب وہ ناظری ہیں وہ چاہتے ہیں بولتے پھر اللہ اپنے آپ نہیں بولتا ہم خدا کی قسم یہ سارے کائنات کا میں اپنے آپ نہیں بول رہا ہوں اللہ ہی قسم قسم میں اپنے آپ نہیں بولتا ہوں اس کا اتنا پکا یقین ہے مجھے پہلے خود یقین لے تھا تو ساری کائنات میں جتنی کائنات موجود ہے یہ سلسلہ اس وقت حاوی ہے اور سلسلہ حاوی ہے تو ان کے لئے شیخ بھی حاوی ہے یہ میری بات نہیں ہے اللہ کی قسم یہ بات ضرور ہے لیکن میری نہیں ہے نکلتی میری زبان سے اور کہاں سے نکلتی ہے جن کو کافروں نے بھی سچا رسول مانا تھا سچا رسول مانا تھا